کہ الیکشن سے پہلے آپ کی حلقے میں جہاں پر آپ انتخاب لڑھ رہے تھے یہ باتیں گردش کر رہی تھی کئی نے کہیں ریپورٹ کیا گیا کہ ٹی ایل پی کے آپ نے اوفر کی یا ان کی طرف سے اوفر آئے کہ آپ ہمارے مقابلے میں بیٹھ جائیں میں نے کہا تھا سعاد رزوی صاحب کو کہ ہم لوگ آبس میں لڑتے وہ اچھے نہیں لگتے لیکن وہ شاید جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے وزیراعظم تھے تو الیکشن جب ہو گیا تو وہ بھی اٹھائی سہزار ووٹس ہے میں نے کسیٹ ہار گیا میں ایم پی اے کسیٹ ہار گیا تو میں نے انہیں کہا کہ سعاد بھائی اب اگلے پانچ سال آپ بھی نعرے لگاؤں میں بھی نعرے لگاؤں گا دیکھیں دیکھیں آپ نے ایک چیز کو دیکھنا ہوگا نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اصل میں وہ لوکل حرارکی اس طرح کی تھی کہ میرا اور ان کا حلکہ آبائی ایک ہی ہے اتفاق سے تو ہمارا ووٹر اور غمی خوشیاں سانجی ہیں ان کی فیملی کے آدھے بچے ایسے ہیں جو میرے سٹوڈنٹ رہے ہیں نہیں میں چاہا یہ رہا تھا کہ اگلے پانچ سال بھی ہم سٹکوں پر نکل کے نعرے لگاتے اسے بہتر اسمبلی میں جا کے پریکٹیکلی کر رہا تھے تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے اس بات پر نہیں آنا لیکن میں ایک گوڈ جسٹر شو کرنا چاہتا تھا کہ کل کوئی اعتراض نہ ہو یہ ایک گوڈ جسٹر ہماری طرح سوال میرا یہ ہے آپ مذہبی جماعتوں کے ساتھ کافی اٹیٹھ رہے ہیں بڑے بڑے علماء مشاہد کو جانتے نہیں کری بھی رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی طرح مذہبی جماعتوں کو کیوں مسترد کیا اور اس الیکشن کے اندر کو بالکل وائٹ پاش کر دیا تھا کسی مذہبی جماعتوں کو کوئی اکسریت کوئی کسی حلقے میں حملی لے کر دیا تھا اس قوم کا قصور نہیں ہے مذہبی جماعتوں کا اپنا قصور ہے مذہبی جماعتیں ایک سکول آف تھاٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں وہ باقی سکول آف تھاٹ کو مسلمان نہیں سمجھتی مسلمان سمجھتی بھی ہیں تو انہیں اپنے ساتھ نہیں بٹھاتی ان کے مقادر پر فکر کے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیتی پاکستان نظریاتی پارٹی نے تمام مقادر پر فکر کے لوگوں کو ٹکٹ دیئے ہم لوگوں کا ٹھیک عام کامیاب نہیں ہو ایک سال میں ہم کیا کر سکتے تھے سوراب کی سائیکل چلانے والا دو ہزار ووٹ بھی لے لیتا ہے جہاں مطلب بڑے بڑے سابق ایمینز جب ازاد کھڑے ہوئے تو ایک ہزار ووٹ لیتے ہیں تو ہماری تو کامیابی ہے مذہبی جماعتوں کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک پیش پہ اکٹھے ہونے کیلئے تیار نہیں ہیں ان کا کوئی بھی دشمن نہیں ہے وہ خود اپنے دشمن ہیں فرقہ پرستی کی وجہ سے عوام نے مسترد کرتی آپ مجھے یہ بتائیں پہلے جو علماء ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے تھے لوگ انہیں سنا کرتے تھے آج تین علماء کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے تارک جمیل صاحب کو رضا ساگر مصطفی صاحب کو جواد نکوی صاحب کو کیوں کیونکہ یہ تینوں لوگوں میں کبھی فرقہ واریت آپ نہیں سنیں گے نفرت نہیں سنیں گے عوام سمجھدار ہو چکی ہے عوام پڑی لکھی ہو چکی ہے سر ابھی آپ نے ذکر کیا اور اس کے بعد ابھی آپ نے کہا کہ ہم سپر پاور نہیں مانتے جنمی امریکہ یو ایس اور ریشیا وغیرہ ہمارے لئے اللہ سبحانہ وتعالی ایک سپر پاور ہے وہ تو ایک اللہ علمائٹی ہے وہ ایک سپر پاور ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم جو محقف بناتے ہیں ایک پیشنیٹ انپرگمیٹکل نہیں بتاتے کہ اصلا ان کے پاس پاور تو ہے وہ اچھا ہی تو ہمیں کچھ بھی کر سکتے ہمارے پاس اچھا ہی پاور نہیں ہے میں نے سب سے پہلے آپ کو کیا بتایا کہ خود کو طاقتور بنانے کیلئے کیا کرنا ہے ون سم پروگرم ون انٹرنیٹ پروگرم میں آپ کو ایک اور چیز اور اس کے بعد ایک واقعہ سنانا چاہوں گا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لی وہ واقعہ لازمی ریکارڈ کیجئے گا اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی پہلی چیز میں بتانا چاہتا ہوں سلوشن میں پاکستان کو مستحقم کرنا جرمنی جرمنی کی عورتوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم کئی سالوں تک سونا نہیں پہنیں گے اور قرارداد لائی گئی کہ گھر میں چار کمرے ایک ریاست کا چار سائکلے ایک ریاست کی چار جوڑے کمروں کے ایک ریاست کے جرمنی آج کام پہنچ گیا ہم یہ قرارداد لے کے آئیں گے کہ دس کروڑ سے زائد اساسہ رکھنے والے لوگوں کا دس فیصد کی جو مالیت ہے وہ ریاست کی ملکیت کر دی جائے تو پاکستان اگلے دن اپنے کرزوں سے پاک ہو جائے گا تو عوام بھی اپنے زیور بیچے گی عوام بھی اپنے پلٹ بیچے گی اور پاکستان کے کرزیں اتریں گے آخری واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں یہ آپ کی پبلک کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے نصیب بہتر ہو جائیں یہ لطیفہ ہے اس پہ ہنسی نہیں آتی لیکن سمجھ آ جائے تو آنے والی نسکے بچ جائیں گی چاند پہ ایک سپیس شپ جا رہی تھی اس پہ چھ ساتھ سائنس دان تھے اور ایک ٹومی نام کا کتہ بھی موجود تھا جب وہ سپیس شپ چاند پہ جانے لگی اور یہ خبر سین این اور بی بی سی نے بریک کی تو پوری دنیا میں جشن منایا گیا اور لوگوں نے کہا کہ انسان اور سائنس دان چاند پہ جا رہا ہے تو ہمارے لیہ بھکر کا ایک سرائی کی بابا تھا اس کو بہت افسوس ہوا اس نے بدوائیں دیں اس نے کہا کہ اللہ کرے غرق ہو جائے اللہ کرے اتباہ ہو جائے لیکن چاند پہ نہ پہنچے لوگوں نے کہا بابا جی وہ سپیس شپ آپ کی ہے اس نے کہا نہیں پتر بابا جی اس میں جو فیول ہے وہ آپ کی ہے اس نے کہا نہیں پتر بابا جی اس میں جو کتہ جا رہا ہے وہ آپ کی ہے اس نے کہا نہیں پتر لوگوں نے کہا بابا جی وطوانو تکلیف کی ہے اس نے کہا بیٹا سو مرتبہ وہ سپیس شپ چاند پہ پہنچ جاتی ہے اور چاند پر چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے اور وہ زمین سے آنے والی مخلوق جو سپیس شپ میں آری ہوتی ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور سو مرتبہ خدا نخواستہ اس سپیس شپ سے چاند پہ اترتے وقت اگر باہر نکرتے وقت سائنس دان کی جگہ پہلے کتا باہر آ جاتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ ہے نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا تھا اپنے نمائندے اچھے چنا کرے پاکستانیوں جب وہ جا کے بھیک مانگیں گے جب وہ جا کے غلامیاں کریں گے جب وہ جا کے کسی اور کے کہنے پہ حکومتیں ڈی ریل کریں گے تو پوری دنیا آپ کو غلام اور بھکاری سمجھے گی جب وہ جا کے دلیری سے بات کریں گے تو پوری دنیا پاکستانی قوم کو دلیر قوم سمجھے گی دوبارہ بتائیں میں نے وہ فیصلہ نہیں سنا مجھے اگر بتا دیں تھوڑا سا صرف میں نے نہیں سنا میں اول تو سمجھتا ہوں عدت والا کیس بننا ہی نہیں چاہیے آپ عمران خان پہ کیس بنائیں جناب کرپشن اگر اس نے کی یہ بنائیں عمران خان نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ایک کیس بنائیں جیل میں ڈالیں یار یہ ذاتیات پہ ہوتا رہتے ہیں اس سے بڑی کم ظرف ہی کوئی نہیں ہوتی اگر عدت والے کیس بنائیں گے بات بہت سمپل یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے ذاتیات میں کیوں پڑھ رہے ہیں کسی کی لیکن کوئی ظرف دکھائیں بھی ہے میں جڑے بنوں